کروہ چوتھ پر ضرور کرے یہ تین کام بڑھتا ہے پتی پتنی کا آپسی پیار بھاریتی سماج میں ایسی کئی پرمپرائیں ہیں جن کے مادیم سے پتی پتنی کے بیچ آپسی سمجھ اور پیار بڑھتا ہے انہی میں ایک کروہ چوتھ بھی ہے مانا جاتا ہے کہ کروہ چوتھ کا ورت رکھنے سے جہاں پتی پتنی کا رشتہ آجیون پریم سے بھرا رہتا ہے وہیں پتی پتنی کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے اس دن مہیلاؤں کو چار کام ضرور کرنا چاہیے جن کے بینا انہیں کروہ چوتھ کے ورت کا فل نہیں ملتا جانئے کیا ہے یہ چار کام اکرہ گرچت ہو کر سنے کتھا کروہ چوتھ میں جتنا مہتو پوجہ اور ورت کا ہوتا ہے اتنا ہی کروہ چوتھ کا کتھا کا بھی ہوتا ہے کتھا میں بھگوان گنیشی کی وردان کی کہانی ہے جسے سننے سے بھاگیا جگتا ہے پہلے شادی کا لال جوڑا سنادن دھر میں لال رنگ کا وشش مہتو ہے اسے پریم کام تتھا سکراتنک ارجہ کا پرتیق مانا گیا ہے اسی کارن میں ہندو وانوں میں دھلہنے لال رنگ کا جوڑا پہنتی ہے کروہ چوتھ پر بھی سوہاگینوں کو لال رنگ کا جوڑا پہننا چاہیے یدی کسی کارن سے وہ سمبھو نہ ہو سکی تو لال رنگ کی ساڑی ہی پہنے یا بھی اتنا ہی شپ مانا چاہتا ہے بہو بیٹی کو دے سرگی اور بایا سرگی کروہ چوتھ کے ورت کا ایک اتی مہتوپن رسم ہے اس میں ورت شروع ہونے سے پہلے ساس اپنی بہو کو کچھ مٹھائیاں کپڑے اور شنگار کا سمان دیتی ہے مہلائیں اس سرگی میں آئی مٹھائی کو کھا کر ہی ورت کی شروعات کرتی ہے پھر دن برش شدہ بہو کے ساتھ اپواس کر شام کو چاند دکھائی دینے پر اپواس کھولتی ہے